نیلی ٹی شٹ مرڈر کرنے والا تھا لیکن یہ اپنے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہو پایا آئی جی نے بتایا کہ نہرا کو پکڑوانے میں اس کی گرر فرن کا کوئی ہاتھ نہیں تھا بلکہ ٹیم نے محنت اور ٹیکنالوجی کی مدد سے اسے دبوچا ہے نہرا لارنس بشنوئی گینگ کے لیے کام کرتا تھا اور لارنس بشنوئی کے اشارے پر ہی سلمان خان کا مرڈر کرنے ہیگر آباد پہنچا تھا اب تک ایک درجن کے قریب ہتھیائیں کر چکا تھا اور آدھا درجن ہتھیائیں اور کرنے والا تھا پٹیالا میں گاڑی چھین کر کرائیم کی دنیا میں اس نے قدم رکھا تھا 28 ورش یہ سمپت نہرا چندگڑ کی کشنگڑ کا رہنے والا ہے اور مول روپ سے راجستان کے چورو کا نیواسی ہے اس گینگسٹر اور گینگ کا گروگرام کے علاوہ راجستان پنجاب ہریانہ آدھی راجیوں میں کافی آتنگ تھا دراصل لارنس بشنوئی کے تاہر ویدیشوں سے جڑے ہوئے ہیں مرڈر کرنے کے بعد گینگ کے سبھی صدق سے دیش کے الگ الگ حصوں میں چھپ جاتے تھے لارنس بشنوئی کو تو پہلے ہی گرفتار کیا جا چکا ہے اور تین دن پہلے لارنس کے سب سے خاص سمپت نہرا کو گرفتار کر ایسٹی ایف نے بڑی سفلتہ حاصل کی ہے پنجاب کیسٹی ٹی وی بیورو ریپورٹ چندگڑ